ہیلو اینڈ ویلکم یو آل ٹو ریکوگنیشن آئی ایس جس میں سے مہینلی تین سلیو رہتے ہیں ایک سلیو رہتا ہے جس کا نام رہتا ہے کتب الدین ایبک دوسرا سلیو جو رہتا ہے اس کا نام رہتا ہے کباچا اور تیسرے والے سلیو کا نام رہتا ہے ایل داز this is ایل داز ٹھیک ہے تو تین سلیو ہمارے پاس رہتے ہیں انڈیا کی территорی میں انڈیا نے سب ٹونٹرین میں ایک تو انڈیا کی территорی کو دیا گیا تھا دوسرا جو افگانستان کی территорی اب بول سکتے ہیں اور پاکستان کی تریٹری کو دیا گیا تھا یہی کارڑ ہے کہ کباچہ کے کارڑ جو ریلیشنز تھے وہ اچھے نہیں تھے اور یہی ریزن تھا کہ جو کدبودین تھا وہ لاہور میں اپنی کیپٹل کو بنا کر کے رکھا ہوا تو انڈیا کے سائیڈ میں مطلب کی دلی کے سائیڈ میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں پر ایل دوج کا ایک ڈر ستا رہا تھا کہ اگر وہاں پر جائے گا تو ultimately ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کچھ issues آ سکتے ہیں ہم لوگ نے last class میں دیکھا ہوا تھا ravine invasion کے بارے میں اور بیچ میں پھر کافی break ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ہم لوگ continue کر رہے ہیں ہم لوگ slave dynasty کے بارے میں slave dynasty یا پھر اسے ہی mamluk dynasty بھی کہا جاتا ہے mamluk کا literal meaning ہوتا ہے owned کا مطلب یہی ہوتا ہے خریدا گیا اب اس dynasty میں جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے mainly وہ سارے کے سارے slave ہی رہتے ہیں جیسے آپ کا قدب الدین ابق ہی ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر اس کے بعد التتمش ہو گیا تو یہ جو التتمش یا جتنے بھی لوگ ہیں basically یہ لوگ slaves تھے ہیں یہ لوگوں کو خریدا گیا تھا and it refers to the powerful military caste called as mamluk تو mamluk کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ basically military میں تھے یہ military میں بھی الگ الگ کہہ لیجے کی hierarchy ہوتی تھی جیسے سب سے نیچے کے جو level پہ ہوتے تھے اس کو بولاتا تھا ملکس ملکس ہوتے تھے ملکس کے اوپر میں جو نیکسٹ hierarchy ہوتی تھی اس کو بولاتا تھا سپہ سالار جیسے سپہ سالار ٹھیک ہے ان کی پوری جو military کی hierarchy ہوتی تھی اس کو بھی ہم لوگ discuss کریں گے so don't worry پہلے فیلحال ہم لوگ dynasty کے بارے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ جتنے بھی administrative economic یا political جتنے بھی طریقے کی hierarchies ہوں گی ان ساری چیزوں کو بھی discuss کریں گے اچھا ایک چیز ہمیشہ question آ سکتا ہے کیا یہ سارا examination کے لیے important ہے تو yes it is important otherwise آپ ہوگا کیا کہ آپ رٹہ مارنے لگیں گے اگر آپ کو basics نہیں پتا ہوگی تو this is really very important اور in fact civil substance examination میں اب medieval history کو تھوڑا سا زیادہ focus کیا جا رہا ہے تو again آپ کے لیے important ہو جاتا ہے not only influence but also for means یہ سب کچھ آپ کو جاننا ضروری ہے باقی art and culture تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے art and culture اگر آپ basics کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کافی understanding آ جائے گی لیکن وہی اگر آپ رٹہ مارنے پہ آ جائیں گے single book کو follow کریں گے تو there will be problems کوئی بات نہیں چلے خیر تو یہ جو momluk dynasty یہ originate ہوئی تھی 9th century CE میں ہندہ اسلام empire of abas seed khalifs ایک چیز اور important یہاں پر ہے کہ یہاں پر جتنے بھی sultanate ہونے والے ہیں جتنے بھی سلطان ہونے والے ہیں ان سب لوگوں کو جو khalif تھا مطلب جو خلیفہ تھے وہی announce کرتے تھے یا پھر کچھ نہ کچھ written format میں لکھ کر دیتے تھے کہ ہاں بھائی چلو یہ آج سے سلطان ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو ایک دھارمک ریلیجیس ڈومیننس ہے وہ ہمیں ان ڈیلی سلٹنیٹ کے جتنے بھی رولر ہیں جتنے بھی سلطان ہیں ان کے اوپر دیکھنے کو ملتا محمد بن خاصیم کا ٹائم ہو چاہ محمود گوری کا ٹائم دونوں کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان پر ایک ڈومیننس دیکھنے کو مل رہی ہے دام ماملکس ویلڈ ملیٹری پولیٹیکل پاور ایجیپٹ ایراک اینڈیا تو آپ اگین ایک ایریا دیکھیں گے تو اپنے مالکوں کے لیے لو بسکل لڑائی کرتے تھے اس دائنسٹک اسٹابلشمنٹ ڈلی میں کی گئی تھی کدبودی نیبک کے دوارہ اور یہ ہمارے پہلا رولر ہو جاتے ہیں پہلے سلطان بھی بول سکتے ہیں یہ رین ہے بسکل کون کون سے رولر ہیں اور کیا رین چلی ہے کیول اور کیول آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے یاد کرنے کے ایسے جروعت نیبی ہم لوگ جب پوری کہانی دیکھیں گے تو اپنے آپ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گے لیکن نام تو آپ کو یاد کرنا ہی ہوتا ہے سب محمد سلطان ہوں اس طریقے سے ٹائٹل نہیں بولا تھا کیونکہ ultimately وہ ایک سلیو تھا سٹارٹڈ کنسٹرکشن آف کوت الاسلام موسک in ڈیلی تو کوت الاسلام جو ہے بیسی ایبک نہیں بنوایا تھا باقی دیکھیں اس کے بارے میں کون 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 موسک بنوایا تھا ہم بات کریں گے لیکن ہاں جتنے بھی ڈیلی سلٹرنیٹ کے جتنے بھی رولر آئیں جتنے جس کے بارے میں دیکھ لیا giver of the lock for his generosity however he was also responsible for the destruction and discretion of many hindu temples اس نے کیا تھا hindu جو مندر تھے اس کو گرا کر انہی ایٹو سے جو کہ سکتے را مٹیریل سے جو جرورت ہوتی ان سب چیز سے ہی کئی سارے ایسے بھی تھے جہاں پر آڑا آہی دن کا ڈھو ٹائپ کی چیز بھی بنائی گئی تھی جہاں پر فٹ موسک بنانا ضروری تھا کہ یہاں ٹھیک ہے سارے لوگ کافی ریلیجیس ہیں اور ریلیجیس ڈومیننس آپ کو دیکھی رہی ہے کہ جو خلیفہ گیا تھا ہوڑے سے اور تمام طریقے کی سٹوری وہ ہمارے لئے کسی کام کی نہیں ہے ایک چیز یہاں پر دھیان رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایبک تھا ایبک کے ساتھ ساتھ میں دو اور بھی سلیو تھے ایک نام تھا کبا چا کبا چا اور دوسری لہور میں اس نے اپنی capital بنا کر رکھی تھی لیکن یہ کبا چا گیم کرے تو کیسے کرے کیونکہ کہیں ایک threat تو ہمیشہ رہتا ہے تو یہاں پر سین اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے جو سسٹر تھی اس کی شادی کروا دی تھی کبا چا کے ساتھ میں تو اب یہ میرٹل relation میں آگیا تو اب کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے علاوہ اب نے کیا کیا تھا کہ جو اپنی daughter تھی کی شادی کرا دی تھی کس کے ساتھ میں daughter کی شادی کرا دی تھی ساتھ میں کیوں کروا دی تھی سلیو سلیو کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ گوری نے کہہ لی جے آمیر امرا بنا دیا گیا تھا مطلب کہ ایک طریقے سے ہو گیا جاگیر دار ہو گیا یعنی جو جاگیر سوگر ہوتی ان کو دے دیا گیا جاگیر کہاں کی دی گئی تھی اسے جاگیر دی گئی تھی بدائیوں کی تو بدائیوں کی جاگیر اسے دے دی گئی تھی چل کرنے والا آدمی تھا کچھ اس کو administration اور راج سے مطلب نہیں تھا تو اس پارٹ آف ریزلٹ ہوا کیا کہ جو الٹتمش تھا اب اس کے اندر بھی ایسپیریشن آ جائے گی پہلی چیز ایسپیریشن دوسری چیز کیا ہے اس ٹیٹ کے پرتی اس کا کافی زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ایک تو گوری کے ساتھ بھی اس نے ایکسپیڈیشن کیا ہوا تھا تو گوری کے ساتھ میں بھی اس نے لڑا تھا تو راج جو ایک پریم ہوتا ہے جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ میں تھی ساتھ ہی ایبک کو بھی اس نے دیکھ رکھا تو ایبک ساتھ میں اٹیک اب یہ اٹیک اس لیے بھی ہو رہا ہے یہ سلیو نہیں نوبل ہے یہ دھیان رکھئے گا سلیو کبھی اٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو نوبل تھا اس وجہ سے اٹیک کیا گیا سلطان بن جاتا ہے کلیر ہو گیا چیز ہے کلیر اوکی نو الٹتمش کو بولا آتا ہے کہ کیونکہ اس نے سلطان کی اسے اسٹابلش کیا تھا کیوں کیونکہ اسے خالیفہ نے لکھ کر دیا ہوا تھا سلطان ہے تو یہ چیز ہو گئی تھی تو سلطان کی اپادی اسے خالیفہ سے مل جاتی ہے ایک اور چیز یہاں پر ہوا کیا تھا کہ انڈیا میں اس الٹتمش کے ہوا تھا یہاں پر ایک راجہ تھا مانگ برنی this is مانگ برنی important نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے کیول اسٹوری جانتے رہیں گے تو ہو سکتا آپ کے لیے motivation کا بھی کام کر سکتا ہے تو مانگ برنی کے ساتھ میں کیس ہوا تھا مانگ برنی نے التتمش کی help کی تھی جب یہ سلیو تھا یا پھر آگے اس نے کام برنی کیا ہوا تھا تو مانگ برنی نے help مانگ تھی کیوں کیونکہ اس کے اوپر میں منگول مطلب چنگیز خان چنگیز خان نے اٹیک کر دیا تھا تو مانگ برنی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا التتمش جب انڈیا کے پاس میں آیا مانگ برنی تو اس نے التتمش کو بولا دیکھو بھئی ہم help کی تھے اب تمہاری باری ہے التتمش نے کہا کہ جب کی تب کی تب کی پھائیں گے یعنی اس نے کافی اچھا political game کھیلا تھا انڈ التتمش یہ بھی جانتا تھا کہ انڈیا کے سائیڈ میں آگیا جب مانگ برنی نے التتمش basically help مانگ تو اس نے منہ کر دیا اور مانگ برنی پھر جو ہے وہ western side میں چلا گیا اور اس کارڈ سے چنگیز خواہ انڈیا میں انٹر نہیں کیا در وائز انڈیا کی ہو سکتا ہے ہسٹری اور جوگرفی دونوں ہی بدل جاتی اور ہم لوگ شاید پتہ نہیں کس کے آج کے ڈیٹ میں ونشج ہوتے سو یہ سین تھا جب کیس ہوا تھا منگ اٹیک ہوا تھا اچھا التتمش نے اپنی جو capital تھی اب وہ lahore سے بدل کر دیلی کر دیا اور ڈیلی کو بولا آتا تھا حضرت اے حضرت ڈیلی ٹھیک ہے حضرت پہ جاتا تھا تو اس نے defense کو کافی closely observe کیا تھا تو defense کی لیے اس نے کیا کیا تھا 40 40 گھوڑوں کی 40 horses کی ایک force بنا دی تھی آپ یہ بول سکتے ہیں this is like commandos ٹھیک ہے اور اس کو بولا گیا تھا اس کو بولا گیا تھا ترکان اے چہل گانی this اب دیکھ لیتے ہیں کہ التتمش کے کون کون سے expeditions تھے پہلے تھوڑا سا ان کے لڑکوں کا نام دیکھ لیتے ہیں اس کے تین لڑکے تھے اور ایک ڈاٹر تھی ٹھیک ہے ڈاٹر کا نام تو سب کو پتا ہے رضی سلطان ٹھیک ہے کافی سندر بھی تھی رضی سلطان اب میں نے نہیں دیکھا ہے کہا جاتا ہے جو اس کے تین لڑکے تھے اس میں سے ایک جو تھا وہ کہہ لیجئے کہ فیزیکل تھا ٹھیک ہے تو تین لڑکوں میں سے ایک کا نام تھا نصیر الدین نصیر الدین نام important again نہیں ہے کیول اور کیول اس ٹوری کو جاننے کے لیے نام میں لکھ رہا ہوں دوسرے کا نام تھا فیروز شاہ اور تیسرے کا نام تھا بہرام شاہ نام تھوڑا سا یاد رکھئے گا سمجھ نصیر دین جو ہے ان تینوں میں کافی زیادہ کہہ لیجئے کہ واریر تھا اور وہ تتمیش کے ساتھ میں جاتا تھا ایک پہ جب بھی اٹیک وغیر ہوتا تو جاتا تھا اور ایک بار کی بات ہے بیہار بینگول کے ایریا میں اسی طریقے سے ایک بار اپرائز ہوئی تھی اور وہاں پر یہ دونوں گیتے ایل تتمیش اور نصیر الدین کی یہاں پر death ہو جاتی ہے تو ایک لڑکا ختم ایک چل کرنے والا آدمی تھا تو یہ چل کرتا تھا پیور چل کرتا تھا اس کو ایڈمینیسٹریشن وغیرے سے کوئی مطلب نہیں تھا آرام سے اپنا الکوہ لے کر پورا بڑھی بار وغیر سجا کر کے رکھتا تھا بہرام شاہ یہ دیسیبل تھا تو اس میں کوئی خاص بات ہی شاہ ایدر فیروشا اور سیکنڈ رزیہ ٹھیک ہے اب رزیہ کے ساتھ میں اس کا الگ ایک ریلیشن تھا اور رزیہ کو دیکھتا تھا کہ کتنی اچھی وارئیر ہے تو یہ کافی اچھا ایک 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 ایتھکس کے لیے بھی کہ رزیہ سلطان سے ایک اس طریقے سے شروعات ہوتی کریں گے تو یہاں پر جو مین چیز تھی وہ کہ نسور الدین کس طریقے سے بیہار اور بنگول کے دوران میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے کیا سین ہوتا ہے اس نے ڈیفنس کے لیے اپنے 40 کمانڈو سو بنا کے رکھے ہی تھے یہ تو آپ کو کیا گیا تھا اس کے علاوہ گوالیر میں اس نے attack کیا تھا گوالیر کے بھی خراب کیا گیا تھا اس کے علاوہ بامیان کا ایک بامیان that is western part of india تو وہاں پر بھی اس نے attack کیا تھا تین expedition اس کے بول سکتے ہیں آپ ٹھیک اوگے اس کے علاوہ اس سسٹنگ کا اور تامبے کا جیتل یعنی کی جو برانج ہے اس کا جیتل یہ دو coins وغیرہ نکالے گئے تھے کوئن کے بارے میں ہم لوگ art and culture میں بھی دیکھ رکھے ہیں clear so یہ تھی کچھ التتمش کے کہانی التتمش کے بارے میں دیکھ لیتے اس کے باقی چیزوں کے بارے میں التتمش آرام شاہ was a weak ruler he was not clear whether he was a son of a or not he was conspired against by a group of nobles who invited التتمش to be the rural التتمش کی tribe یاد رکھئے ilbari tribe کئی بار question میں پوچھ دیا جاتا ilbari tribe بلبن بلبن بلب بلب law of abak کیوں کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے daughter کے ساتھ میں شادی کیا ہے to dama بن گیا na he ruled guri regions of the this northern india یعنی ki یہ banayi کی اس کو basically اقت دے دی گئی تھی administration دے دیا گیا تھا he was turkish slave born in central Asia التتمش was the greatest kubacha کہ لیجئے کی جو صوفیز صوفیز بسیکلی ہوتی تھی صوفیز ہوتے تھے تو اس میں ایک زکاریہ تھے زکاریاز زکاریاز کے کہنے پر التتمش نے kubacha کی murder کر دیا تھا kubacha کا تو اب جو kubacha کی کہانی وہ ہو گئی ہے سماپت تو اب ڈیلی پر جو threat تھا kubacha کا وہ ہو گیا ختم اس لئے lahore کو shift کیا جا سکتا ہے ڈیلی سیمپل سی بات ہے ارام سی ٹھیک ہے التتمش کی force captured بیہار in 2010 and invaded bengal اور یہ پر اس کا لڑکا شہید ہو گیا during the first half of 2020 التتمش neglected Indus river valley which was congested between mongols and جو khwarams kings تھے اور kubacha تھا post the decline mongol and khwajram mian threat kubacha took over the region but التتمش invaded in 2028 and 29 اس طریقے سے kubacha کا جو the end ہو گیا clear he defended his empire against mongol invaders and resisted the rajput کیسے کیا تھا mongol invader against اپنے empire co defend وہ hum lo کہانی جان گیا mong burn والی جو کہانی چنگیز خان والی وہ دیکھ لی ہیں 2021 میں he stopped an invasion led by چنگیز خان تو وہی جو چنگیز خان تھا اس کو divert کر دیا گیا تھا western side of india میں اور ultimately جو ہوتا india کو save کر لیا گیا تھا he completed the construction of kuat al-islam mosque جو کutub minar basically جو start کیا گیا تھا اب time پر he set up administration machinery for the kingdom he built mosque water works and other amenities at Delhi making to fit to be the seat of power تو overall sense میں اگر آپ دیکھیں as part of the ruler تو آپ کو یہ لگے گا کہ il he also introduced the iqtadari system in which the kingdom was divided into iqtas which were assigned to nobles in exchange of salary he died in 2012 36 and was succeeded by his daughter as he did not consider his son equal to the task kya seen tha kya politics hoi thi sari chiz hem logg nè dek liya hai un kes aray lak k bar ke bar me ab a g scene a ta hai razi sultan ka razi sultan ke sath me case y hoa tha me in fact y y kya 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 razi sultan movie youtube pa be available hai us a d kya 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 وہ دی دی گئی تھی administration دے دیا تھا اب یہاں پر دونوں کو ایک ایک جو ہے title دے دیا امیر اے حازب دے دیا گیا تھا this is امیر اے حازب ٹھیک ہے یہ دیا گیا تھا اعتگین کو اور بھٹینڈا کا اقتادار اقتادار آف بھٹینڈا پنجاب کے علاقے کے پاس میں یہ دے دیا تھا الٹونیا کو اور دونوں کو silent مطلب ایک طریقے سے کچھ دے دیں گے تو obvious ہی بات ہے کہ وہ تھوڑا دیر silent ہو جائے گا لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے الٹونیا اور اعتگین اعتگین پھر آگے politics میں لگا ہوا تھا کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے اور ہمیں سلطان بنا دیا جائے حالانکہ بعد میں کچھ attacks وغیرہ ہوتے ہیں اور آگے اس کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا history میں اس کو لے کر کے کافی facts جو ہیں وہ ایک دوسرے کے against ہیں کچھ بولتے ہیں کہ پنجاب میں again attack ہو گیا تھا وہاں پر رضیہ کو بھیزی آ گیا تھا رضیہ اور الٹونیا اپس میں شادی کر لیے تھے اور ultimately کہہ وہاں پر رضیہ کی death ہو گئی تھی کچھ facts یہ بولتے ہیں کچھ facts بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یاکود بیسیکلی گیا تھا اور وہاں سے ہرا کر کے ultimately وہ رضیہ کو یہاں پر سلطان بنا دیا گیا تھا there are number of stories so آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے and UPSC اور even state PCS دونوں ہی اس پر question نہیں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے چلے کھر تو this was all about رضیہ سلطان فرا پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس slides میں born in 1215 as iltutmish کی daughter and was given a sound education by her father she was the first and last muslim woman to rule over Delhi also known as رضیہ الدین ٹھیک ہے before ascending to the throne of Delhi after her father's death Tareen was briefly handed over to half son فیروز فیروز کو again بیچ میں دے دیا گیا تھا وہ again seen یہ تھا کہ رضیہ کو لوگ accept نہیں کر رہے تھے and even فیروز was not ready to accept رضیہ as a سلطان ٹھیک ہے تو فیروز again وہ اب ایاش آدمی تھا چل کرنے والا آدمی تھا تو کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے پھر revolt کر دی اور ultimately رضیہ کو ہی سلطان مان لی تھی in fact سلطان مانا دینا ہے وہ پورے سب لوگوں کو دکھایا گیا اور ultimately the people جو کی iltutmish کو بہت مانتے تھے وہ ultimately یہ accept کر لیے کہ رضیہ as our سلطان ٹھیک ہے تو دونوں کارڑ تھے ایک iltutmish والی چیز ان کا پیار تھا اور دوسرا کی فیروز شاہ جو ہے وہ پریشان کر رہا تھا ٹھیک ہے but after فیروز assassination within six months of ascendancy the nobles agreed to place رضیہ on the throne سیدھی سی بات ہے جنتہ پریشان ہو گئی فیروز شاہ سے بھائی وہ سیدھی سی بات ہے وہ خالی الکوحل الکوحل اسی سب چیزوں پر لگا ہوا تھا تو پریشان تو بتا دی ہے اور ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں otherwise you can just escape بھٹینڈا کا جو ہوتا یہ governor تھا اقتادار بھی بھولتے ہیں ایسے she was reportedly killed by her brother's forces and her brother مہید بہرام شاہ succeeded ultimately کیونکہ دیکھیں اب سین جرہ دیکھئے سن 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 یہ التتمش کے تین لڑکے ایک دوشاہ کے لڑکے ہیں جو آگے بنیں گے وہ الگ چیز ہے تیسرا لڑکا کون ہے بہرام شاہ ہے اب رضیہ اس کو نپٹایا جا چکا ہے رضیہ کو بہرام شاہ سیدھی سی بات ہے یا تو ان کے بچے اب چاچا تھوڑی نہ چاہ بچے پہلے بن جائے تو چاچا پہلے بنیں راجہ بعد میں بنیں بچے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوئی تھی رضیہ سلطان کے ساتھ میں بھی اور مہنیدوین بہرام شاہ کو بنا دیا گیا تی لیکن اس میں بہرام شاہ جو کیون بنائے کے پیچھے لالائی تھے تو اب بہرام شاہ کو بنائے گا اور کمانڈ لے لے گا اور یہی ہوا بھی تھا اس نے جو بہرام شاہ ہے اس کو بنا دیا گیا تھا سلطان اور ساری سلطان کی پاور لے رکھا تھا ایتھگین لیکن اس کا سمیہ ٹھیک نہیں تھا اس پر پھر منگول کا ٹیک ہو گیا اور منگول کے ٹیک ہونے پہ سب لوگوں کو نپٹا دیا گیا تھا ایتھگین کا گیم آگ ایتھگین کے ساتھ میں ایک بندہ ہے بلبن جو کی ملیٹری کمانڈر تھا چپ چاپ ساری چیزوں کو کیول یہ دیکھ رہا تھا اور یہ بلبن جو من رہے گا تو اس وجہ سے بلبن سب چیز کو دیکھ رہا تھا بلبن کے اندر بھی سلطان بنا دو بلبن بس ٹائم کا انتجار کر رہا تھا چلو بھائی ہم بھی بنیں گے اور ٹائم آنے کے لیے جرہ دیکھ سنیے کس طریقے سنیے بلبن آ رہا ہے بہرام شاہ اس کا game ہو گیا اور بہرام شاہ کے بات سنیے ہوتا ہے کہ نیا سلطان کون بنے گا تو ایک طرف پھر بلبن آتا ہے ہمیں بنا دو بھئی ہمیں بنا دو I will be the سلطان کوشش کیا لیکن ہوا نہیں اسے ایک ٹائٹل دیا گیا الگ خان الگ خان کا title دیا گیا تھا this is the title again question میں پوچھا جاتا ہے تو دھیان رکھئے گا look title دیا گیا تھا لیکن ultimately چونکہ اس کا کوئی relation نہیں تھا in the royal family تو royal family جسے blood relation ہو یا marital relation ہو تب تو بنائی جائے تو اس کا کوئی relation نہیں تھا royal family کے ساتھ میں اس وجہ سے اس کو پھر آگے نہیں بنائے گیا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ دیکھو ایسا ہے یا تو آپ royal خون رکھئے یا پھر آپ marital relation بنائیے تو آپ بلبن سوچ رہا تھا کس طریقے سے کیا کیا جائے جو فیروز شاہ تھا بہرام نصیر الدین ناصیر الدین محمود ٹھیک ہے this is محمود دو لڑکے تھے اس کے اس نے کیا کیا بلبن نے سب سے پہلے مسود شاہ کو موقع دیا کہ آجو بھائیہ تم آجاؤ ٹھیک ہے مسود شاہ اس کو بنا دیا گیا سلطان لیکن یہ potential نہیں تھا اس کے اندر میں اتنا capable نہیں تھا تو ultimately یہ کیا ہوا یہ decline ہو گیا لیکن یہ basically بلبن کی چال تھی decline کروانے کی کیونکہ بلبن نے جب مسود شاہ سلطان منطب نصیر الدین کے ساتھ میں اپنے لڑکی کا شادی کرا دیا ڈاٹر کی اپنے شادی کرا دی اب آ گیا marital relation میں اب یہ سلطان بننے لائک بھی بن گیا مسود شاہ کے بعد میں سیدھی سی بات ہے بھائی کو بنایا جائے گا تو نصیر الدین محمود کو بنایا گیا راجہ مطلب کی نیا سلطان لیکن یہ بھائی ساہب کیول اور کیول سوفیزم میں لگے ہوئے تھے کیول اور کیول دھرم پرچار میں لگے ہوئے تھے تو یہ بھی دیرے دیرے کیا ہو گیا ڈکلائن ہو گیا اب کون بنے گا راستہ صاف تھا بلبن کا بلبن چپ چاپ اپنا آیا راجہ بن گیا سلطان بن گیا اور اس طریقے سے پوری بلبن کی جو سٹوری ہے اس پارٹ آف دا سلطان وہ شروع ہوتی ہے سمجھ میں آ گیا پوری کہانی کا سین کیا ہے تو بلبن کے بارے میں کو لے کر مطلب بلبن کی جو ریلیجیو سٹی تھی اسی کو لے کر کہ کئی بار وہ اپنے التتمش کے ٹائم پر بھی ہمیشہ بولتا رہا تھا کہ this is not religiously good or this is not religiously acceptable تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی تھی لیکن خیر ہوتنا کچھ دکت نہیں تھا کیونکہ after all he was only a commander ٹھیک ہے تو التتمش جو ہے وہ بلبن کو again بغداد سے خریدا تھا تو یہ بھی ایک طریقے کا slave ہی تھا الباری tribe سے یہ بھی بیلونگ کرتا تھا الباری tribe ٹھیک ہے یہاں سے بھی یہ بیلونگ کرتا تھا التتمش کا گلام بول سکتے ہیں رضیہ سلطان کا جب ٹائم آیا تھا رضیہ سلطان رضیہ سلطان کے ٹائم پر اس نے بلبن کو free تو obviously کری دیا تھا اس کو ایک نیا post دے دیا تھا آمیر اے شکھر آمیر اے شکھر کا post دے دیا تھا تو بطلب یہ rise کر گیا تھا rise کرتے کرتے اب یہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں رہے king maker ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے کیا ہے اپنی جو ایک کہہ لیجے کی جو throne principle تھی اس نے کیا ہے کہ irani system کو اس نے follow کیا تھا irani religious یہاں پر ہوتا تھا اس نے کیا ہے کہ سزدہ اور پیبوز سزدہ and پیبوز یہ دو چیزیں پوچھی آتی ہیں exam میں ہمیشہ اس لئے دھیان رکھیے گا سزدہ and پیبوز اس نے start کیا تھا ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چھوڑ دیجئے ہوتا کیا ہے کہ بس وہی جب بھی آئے گا تو جھک کر کے سلام کریں گے اور پیر چومیں گے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں so not important you can just skip ایک چیز important ہے اس نے navrooz مطلب celebrate کرنا شروع کیا تھا جو کی ایک portion festival ہے this is portion festival اس نے یہ شروع کیا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک جو کہلیجیے religious system ہے لیکن religious tolerance والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے time period میں religious tolerance ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے this is really very important ٹھیک ہے اس نے کیا کیا تھا جو التتمش نے 40 والا جو commandos بنا رکھا تھا جس کو ترکان اے چہلگانی بولا گیا تھا ترکان اے چہلگانی اس کو اس نے بند کر دیا ختم ٹھیک ہے یہ نہیں رہے گا بلکہ اس نے اور بڑھیا system نکالا اس نے کہا کہ ایک نیا department رہے گا new department نام کیا رہے گا اس کا دیوان اے ارز اس کا نام رہے گا دیوان اے ارز ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کہا spy department رہے گا spy گپت چر اس کو بولا گیا برید اس کے علاوہ corruption کو روکنے کے لیے بھی اس نے ایک نیا department کھولا اس نے ایک نیا بندہ بنایا جس کو بولا گیا خوازہ خوازہ ٹھیک ہے سو اس نے better طریقے سے infect کہہ سکتے ہیں کہ جو نیو ہوتی foundation ہوتی بیسک ہوتی اس پر اس نے سیدھے attack کیا اور اس کو سیدھے سسٹم میں لے کر آیا منگول کا attack مطلب ہو ہی رکھا تھا تو منگول کا attack پر ایک idea لگیا تھا کہ we need to create we need to take all the neighbors into their confidence confidence میں لینا ضروری otherwise کیا ہوگا دکت ہو جائے گا اور یہ ہی کار ہے کہ اس نے spy اور corruption یہ دون department بنایا تاکہ better طریقے سے watch کیا جا سکے clear ہو گیا تو یہ سینتھا بیٹی پورا بلبن کی کہانی دیکھ لیتے ہیں بلبن یہ next noble ruler after رضیہ تھا 9th سلطان in the mamluk dynasty بیچ بیچ میں جو چیزیں ہوئی وہ بتا دیا گیا آپ لوگوں کو he was the وزیر of the grandson of Tittmish Mahmud کے time پر اسی سے شادی بھا دیا تھا اپنے لڑکی کی born of tulکیش origin his original name was Bahuddin ٹھیک ہے he was purchased as a slave by Tittmish and rose to the rank quickly he carried out successful military campaigns as an officer after Nasir death Bulban declared himself the sultan as a former did not have any male years he carried military and civil reforms in administration which earned him for the position of greatest sultan ruler after Tittmish and Alauddin Khilji Bulban was a strict ruler and his court was a symbol of austerity and strict obedience to the emperor he was he even demanded that people prostrate before the king he laid out severe punishments to the slightest of offense by his courtiers he had a spy system introduced Persian festival Navroz Punjab saw large scale conversion during his rule after his death his grandson succeeded him at the throne ابھی پریشان ہوں نکھ جروت نہیں بتاتا ہوں کیا ہوا کیسے ہوا کیا نہیں ہوا کیا کو بار died of stroke in 1290 and he was succeeded by three adults and sum kumers was murdered by jalal uddin feroz khilzi and اس طریقے سے end ہو گیا تھا maam luk ڈین is ڈی going to accept him many of the rulers were weak to handle the kingdom for long improper administration management led to disruption of the government to he basically maam luk dynasty ke baren me kafe detail me hum luk discuss kia and again it is very important for you to understand all these things clear still if have any doubt or if you want to again subscribe for test series and all that you can obviously go through with these lectures videos dhye gah is through dhekh sakt and you can directly visit to recognition is dot in for enrollment milta next studio till then goodbye and thank you so much